مرگی یا اپیلپسی ایک قابل علاج مرض ہے اس کے لیے عدویات استعمال کی جاتی ہیں بہت سریعاں ایسی عدویات بھی آ جھکی ہیں جس کا جسم پر اتنا بڑا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور لمبے حرصے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر وصیم ہے میں شفاہ ہسپٹل میں کنسلٹرن ڈیورالجس کے طور پر کام کرتا ہوں اپیلپسی یا مرگی جسے اردو میں کہتے ہیں یہ ایک مرض ہے جس میں بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے جسم اکڑ جاتا ہے بعض دفعہ پشاب نکل جاتا ہے اور اکثر و بیشتر اس کی بہت سی قسمیں ہیں جس میں ہر کسی اپیلپسی کے مرض میں تمام علامتیں نہیں ہوتی لیکن اگر کچھ بے ہوشی ہو یا جسم اکڑ جاتا ہو گر جاتا ہو مریض یا رات کو سوتے ہوئے بعض اوقات بے ہوشی کے دورے پڑتے ہوں تو یہ مرگی کی بیماری کے زمرے میں ہی آتا ہے مرگی خاندانی مرض نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرگی کا مریض ہے میل یا فیمل تو اس کے بچوں میں ہونے کی ضروری ہے کہ ان کے بچوں میں یہ مرض ہو اپیلپسی رینڈم لی ہوتی ہے کچھ قسم اقسام ایسی ہیں جو کہ اس میں خاندانی اثر ہوتا ہے جو کہ بہت کم ہیں مرگی یا اپیلپسی ایک قابل علاج مرض ہے اس کے لیے عدویات استعمال کی جاتی ہیں بہت سریعاں ایسی عدویات بھی آ چکی ہیں جس کا جسم پر اتنا بڑا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور لمبے حرصے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں اپیلپسی کی عدویات کا باقاعد کے حصے سے استعمال اپیلپسی کے کامیاب علاج میں سب سے اہم ہے اپیلپسی کی دوائی جب تک جسم میں موجود رہے گی اپیلپسی یا مرگی کے دورے کا چانسز کم ہوں گے اگر مریض چھوڑ دیتا ہے ایک وقت کی دوائی یا ایک دن کی دوائی تو اس کو دورے پڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کا ایک مدت ہوتی ہے وہ مدت داکٹر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے اپیلپسی کی قسم کے حوالے سے اس کے بہت سے ٹیسٹ کے حوالے سے جو حواتین اپیلپٹک ہیں اور شادی شدائے ہیں وہ بچوں کی پیدائش بھی کر سکتے ہیں اس میں صرف ایسا ہے کہ کچھ میڈیسنز ٹاکسک ہوتی ہیں حمل کے دوران اس لیے بہتر رہتا ہے کہ کنسیو کرنے سے پہلے بیبی کو آپ کو اپنے اپیلپسی کے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہم پرگرنسی پلین کر رہے ہیں تاکہ وہ ایسی دوائیاں جو کہ بچے کے لیے مذہر ہو سکتی ہیں اس کو چینج کر دیں ایسی دوائیات میں جو کہ حمل کے دوران میں استعمال کی جا سکتی ہیں موسیقی موسیقی